اسلام علیکم وہ تمام سٹوڈنٹ جو اس سال داؤز یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں ایڈمیشن کے خواہش مند ہیں ان تمام سٹوڈنٹس کے نئے ویڈیو بنائی جاری ہے میں ہوں سید حماد علی اور میں آپ کو اس ویڈیو میں داؤز یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے ایڈمیشن کے حوالے سے کمپلیٹلی گائٹ کروں گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایڈمیشن کے حوالے سے تمام ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوں گی اور آپ کی کچھ کنکلیجنز جو ہوں گی وہ دور ہو جائیں داؤز یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی ریسنٹ کی اپنے ایڈمیشن آناؤنس کی ہیں ایڈمیشن آنورٹائزمنٹ تمام فیس بک پیجز اور ویب سائٹ اور تمام نیوز پیپرز میں پبلشت ہے کیا پروسیجر ہے کیا لاز ڈیٹ ہے اور کیا ایڈمیشن ٹیس کی حوالے سے تمام ڈیٹیلز یہاں پہ آلیڈی منشن ہے اس ایڈمیشن کو ایک دفعہ غور سے پڑھنا نیکس جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو فیس بائز لے کے چلتا ہوں فیس ون فیس ون آف ایڈمیشن کہتا ہے کہ آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہے داؤز یونیورسٹی کے پورٹل پر ایڈمیشن ایڈمیشن جانا ہے آپ نے اپنی آئیڈی بنانی اکاؤنٹ بنانا ہے اور وہاں پہ آپ کو جو چلان ملے گا چلان پرنٹ کر کے آپ نے تھریت ہاؤزن کا چلان ہے وہ جا کے دیزگنیٹن سندھ بینک کی برانچز جو ہیں وہ بھی داؤز کی سائٹ پر منشنڈ ہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور فیس بک پیجز پر بھی لنک موجود ہے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر شہر کی جو دیزگنیٹن سندھ بینک کی برانچ ہے وہ منشنڈ ہے یہاں پہ آپ جو بھی آپ کے تھرکی قریب برانچ ہو وہاں پہ جا کے اپنا چلان فرم جمع کریں اور اپنی فیس جمع کرنے کے بعد آپ جو کوٹ سندھ بینک آپ کو ایشو کریں وہ کوٹ آکے اس فرم میں فل آؤٹ کر دیں اور جب آپ کوٹ فل آؤٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کمپلیٹلی فرم کو فل آؤٹ کریں یہاں پہ آپ کا فیس بن ختم ہو جائے گا فیس ٹو فیس ٹو میں آپ کو جو ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ آناؤنس کی جائے گی ٹیسٹ ڈیٹ میں بھی ایک سپٹیمبر میں ٹیسٹ ہو ٹیسٹ اینیڈ میں ہوگا اور کمپیٹر بیسٹ ہوگا ٹیسٹ کی جو ڈیویزن ہیں جو پرسنٹیج ہیں وہ آلڈیڈی منشنڈ ہے سبجیکٹس ایڈبرٹائز میں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سی پی این یا ایگریگیٹ جسے ہم بولتے ہیں وہ ایگریگیٹ بنانے کا سیمپل فارمولا یہ ہے کہ 40% انٹر کی پرسنٹیج 10% میٹرک کی پرسنٹیج اور 50% آپ کا انٹری ٹیسٹ کے مارکس وہ آپ کے ایڈ اپ ہوکے سی پی این بنتی ہے سی پی این مینز ایگریگیٹ ٹھیک ہے اس کی بنیاد پر ایڈمیشنز ہوتے ہیں اس سال کی ان کے سیکنڈ نیئر کے ایگزیمز نہیں ہوئے تو آپ کی جو فرسٹیر کی یا ٹوٹل اور ایچی سی کی پرسنٹیج ہے وہ ایزا انٹر میڈر پرسنٹیج کاؤنٹ ہوگی تو کوشش کریں کہ انٹری ٹیسٹ میں ساتھ ساتھ مارکس نہیں گئے 50% مارکس انٹری ٹیسٹ کی ٹیسٹ ہو گیا ٹیسٹ ہونے کے بعد فیس ٹھری فیس ٹھری میں آپ نے ڈاکومنٹس جو بھی آپ سے مانگے جائیں گے وہ آپ نے ٹی سی ایس کروانے ہوں گے وہ آپ تمام جو لسٹ ہوگی وہ مینچنڈ ہوگی اور دیڑ بھی مینچنڈ ہوگی اس کے بعد آپ جو ڈاکومنٹس ہوں گے جو مارکس شیٹ ہوں گی یہ پروسس آئے گا جب انٹر میڈر بورڈ اور باقی بورڈ اپنے ریزلٹس آنانس کر دیں گے مارکس شیٹ پروائیڈ کر دیں گے سٹوڈنٹس کو یہ فیس تب آئے گا جب آپ سے یہ ریٹ دی جائے گی اور آپ سے یہ ڈاکومنٹ مانگ بھائے جائیں گے آپ ڈاکومنٹس سینڈ کر دیں گے تھرو ٹیسٹ یہاں پہ فیس تری ختم ہو جائے گا فیس فور فیس فور میں ہے پرویجنل میریٹ لسٹ یونیورسٹی کی جانے سے پرویجنل میریٹ لسٹ رناؤنس کی جائے گی جس میں وہ سٹوڈنٹ جو اہل ہوں گے جو الیجیبل ہوں گے جنرل ٹیس پاس کی ہوگا ٹیس پاسنگ نمبرز ہیں ٹوئنٹی مینمم آپ کو ٹوئنٹی نمبرز لینے ٹیس پاس کرنے کی نہیں ہے ایک میریٹ لسٹ رناؤنس کی جائے گی فیس فور یہاں پہ ختم ہو گیا اس کے بعد جو پرویجنل میریٹ لسٹ اس کی بنیاد پر فرسٹ انٹرویو کال لسٹ ہوگی انٹرویو لیٹر ایشو کیے جائیں گے انٹرویوز کے لیے سٹوڈنٹس کو بلائے جائے گا انٹرویوز میں بسیکلی آپ سے فیلڈ کا پوچھا جائے گا کہ آپ فیلڈ کونسی پریورٹی رکھنا چاہتے ہیں فیلڈ کی وہ آپ وہاں پہ چینج کر سکتے ہیں سیکنڈلی آپ کو دکومنٹس بھی اس فیس تک اپنے لے کے جانے ہیں اوریجنل دکومنٹس بھی آپ اپنے ریٹی رکھی گا یہاں پہ انٹرویوز کے بعد جو فیس ہے فو ہے فیس سکس فیس سکس ہوگا فائنل ٹیکنالوجی میریٹ فائنل میریٹ لسٹ اناؤنس ہونا وہ یونیورسٹی کرے گی انٹرویوز کے بعد ٹیکنالوجی لسٹ میں کیا ہوگا جو آپ کی فائنل ٹیکنالوجی ہوگی جو آپ نے پریورٹی رکھی ہوگی اگر آپ اس میریٹ پہ اترتے ہوں گے تو آپ کو وہ ٹیکنالوجی مل جائے گی اس کے مطابق ایک لسٹ اناؤنس کر دی جائے گی کہ آپ کو یہ ٹیکنالوجی الوٹ ہوگی ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اگر ایڈمیشن اس فیلڈ میں لینا چاہتے ہیں یا داؤت کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ فیس سمیٹ کروا دیں گے فیس سمیٹ سمیشن کے بعد آپ کو یونیورسٹی کال کیا جائے گا اور آپ کو ایڈمیشن سلپ دی جائے گی جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کو سیٹ الارٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ ایڈمیشن پروسس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو ڈیٹ بتا دی جائے گی کہ کس دن اورینٹیشن ہے اور اس کے بعد سے آپ کی نارمل کلاسس سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے بعد وہ بچے جو رہ گئے تھے فرس لسٹ میریٹ ٹیکنالوجی لسٹ میں جن کا نام نہیں آیا تھا تو وہ نہ امید نہ ہوں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں یا ایڈمیشن نہیں لیتے یا ان کا کہیں اور ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ سیکنڈ اور تھرڈ میریٹ لسٹ آناؤنس بھی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پروسیجر بہت اچھے سامنجھ میں آگیا ہوگا اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی آپ لوگوں کو اس حوالے سے پرابلم ہو جو سورس ہے ای میل کے تھروں آپ پوچھ سکتے ہیں ایڈمیشن ایڈر ایڈر ایڈی ڈوٹ پی کے پر اور ڈائریکٹر ایڈمیشنز کا جو فیس بک پیج ہے اس پر جا کے آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ داؤنس یونیورسی کے پیچ پر پوچھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہر بچہ آپ کی ہلپ کرنے کی ریڈی اور ہر ٹیچر بھی آپ کی ہلپ کرنے کی ریڈی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو چیزیں سرن میں آگئی ہوں گی اور آپ داؤت فیملی کا پارٹ بننے کے لئے تیار ہیں تھینکیو اللہ حافظ